ہائے دوستو ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے ہماری چینل ایک ای بھی نیوز میں دوستو آج ہم آپ کو ساؤت کلک ایسا ابی نیتا کے بارے میں بتائیں گے جو فلم بہو بڑی میں پر بھاس کی جگہ ان کا ابھی نہیں کرتے تو شاید بہو بڑی باکس اوپس پر تین ہزار کروڑ کا آفر آرام سے پار کر لیتی تو آئیے جانتے ہیں اس ایکٹر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ساؤت ابی نیتا رام چنر تیجا ہی ساؤت سوپرستار چینجیوی کے بیٹے رام چنر تیجا نے ساؤت سینیما کے علاوہ والی ورڈ میں بھی کام کیا ہے حالانکہ ہندی سینیما جگت میں بھی کچھ خاص کمال نہیں دکھائے پائے لیکن ساؤت میں ان کی اندی بڑے سوپرستار میں کی جاتی ہے رام چنر ایک دانسر پیڈیوسر اور بیسنس من بھی ہے مانا جاتا ہے کہ رام چنر تولی ورڈ کے سب سے مہنگے ایکٹر ہیں انہوں نے اپنے 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 کریئر کی شروعات کیروتھا سے کی تھی لیکن انہیں پہچان مگدھیرہ سے ملی تھی مگدھیرہ کے بعد رام چنر تیجا نے یہ ویدو جنجیر اورنجی نائیک بروسلی جیسی ایک سے ایک بڑھ کا سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور اپنے ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے اب تک الگ الگ ابھی بھومیاں میں نظر آنے والے رام چنر نے اپنے ہر کردار سے درشکوں کا دل میں ایک جگہ بنا لی ہے ساتھ دوہزہ سترہ میں ریلیز ہوئی فلم بہو بلی کو آپ شادی نہیں بھول پائیں گے بہو بلی بھارتی سینما کی ایک اتحاسک فلم تھی ایسے سراج مولی کے نیزیشن میں بنی بہو بلی اور بہو بلی ٹو دنیا پھن میں سرائی گئی فلم میں رانہ پرباز نشوہ شیٹی تمنا ستی راج جیسے ستارے پنمک بھونکاؤں میں تھے اس فلم میں پرباز مکھی کردار میں نظر آئے تھے لیکن اگر پرباز کی جگہ اس فلم میں رام چنر تیجا ان کے دوارہ نبھائے گئے کردار نبھائے ہوتا تو فلم بوکس اوپیس پہ تین ہزار گروڑ کا آقڑا رام سے پار پر لی تھی کیونکہ ان کی اتحاسک فلم مکدھیرہ میں رام چنر کو درشکوں نے کافی پسند دیا دوستو آپ کو یہ جانگاری اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سسکرائب کیجئے